ملک اور خوم کا اتنا بھی نہ میار گرے ملک اور خوم کا اتنا بھی نہ میار گرے کہ سرخیاں دیکھتے ہی ہاتھوں سے اخبار گرے آج کا یہ جو مدہ ہے یہ بہت ہی سمودنشیل اور سیریس ایشو ہے کیونکہ میں ایک جنرلسٹ ہونے کے ناتے روز ہر صبح اور ہر شام اس طرح کی خبریں ہمارے آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہیں کبھی ہم ان نو کی بات کرتے ہیں کبھی کٹھوا کی بات کرتے ہیں کبھی ہاتھرس کی بات کرتے ہیں تو دیش کے کسی کونے میں صحیح یہ خبر آتی ہے کہ آج کسی بیٹی کی عزت نوٹ لی گئی آج کسی بہن کے آچل سے اس کا ڈپٹا چھین لیا گیا تو کہی پر کسی بیٹی کا ریپ اور مرڈر کی گھٹنا سامنے آتی ہے اور آج ہم یہاں پر جس ایشو کو لے کر جمع ہوئے ہیں وہ بہت دردناک اور افسوسناک وشے ہیں کہ کولکتہ کے آر جی کر میڈیکل کالیج کی اکتیس سال کی اکتیس سال کی ٹرینی جونئر ڈاکٹر کے ساتھ جو بربرتہ کی گئی وہ بہت افسوسناک اور دردناک حادثہ ہمارے سامنے آیا ایک سماج ہونے کے ناتے ایک سماج ہونے کے ناتے اور ایک انسان ہونے کے ناتے یہ ہمارے لیے بہت افسوسناک قبر ہے لیکن ہم جس دیش میں رہتے ہیں جس سماج میں رہتے ہیں اور جس سوسائیٹی کا ہم حصہ ہے اس سوسائیٹی میں بیٹیوں کو کبھی ناریوں کو مہیلاؤں کو کبھی ان کے سممان میں یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹی سیتا ہوتی ہے بیٹی ساویتری ہوتی ہے بیٹی حاجرہ اور بیٹی مریم ہوتی ہے لیکن تب اس طرح کی خبریں آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہے تو بہت ہی افسوس اور درد محسوس ہوتا ہے اور یہ ہے کہ ہم آج ایسے سمویدنشیل ایشو پر کھڑے ہوئے ہیں میرے آنکھوں کے سامنے یہ ڈاکٹرز موجود ہیں یہ وہی ڈاکٹرز ہیں جنہیں کوویڈ نائنٹین کے دور میں جنہیں کوویڈ نائنٹین کے دور میں فرنٹ لائن واریئرز کہا گیا تھا لیکن آج یہی واریئرز اپنے ادھکاروں کی لڑائی لڑ رہے ہیں آج یہی واریئرز یہی بیٹیا آج یہی بیٹیا اپنے ادھکاروں کے لیے سڑکو پر اتری ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جن کے پاس طاقت ہے پاور ہے وہ لوگ چاہے تو آر اوپیوں کو وہ چاہے تو بلاتکاریوں کو سزا دے کر فانسی پر چڑھا سکتے ہیں لیکن آخر کون سی چیز ہے جو بلاتکاریوں کو فانسی نہیں دینے دیتی آخر کون سی چیز ہے کہ کوئی ایسی ادھارن اور کوئی ایسی ایکزیمپل پیش نہیں کر سکتی کہ دنیا کے اندر یہ سندیز جائے کہ بھارت میں اگر کسی بیٹی کے ساتھ بلاتکار ہوتا ہے تو بھارت میں اس طرح کی پنشمنٹ دی جاتی ہے لیکن افسوس ہوتا ہے کہ کئی نہ کئی پرشاسن اور شاسن کی لاپروہی یا پھر یا بھی لاپروہی کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے انصاف نہیں مل پاتا سمیں میرے پاس بہت کم ہے درد بہت گہرا ہے دھاؤ بہت زیادہ ہے میں کہنا بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مول کچھ